انسان کو ہمیشہ اپنی حد میں رہنا چاہیے حد میں رہنا اللہ تعالیٰ کی بڑی نیامت ہے پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے اور اگر آدمی حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو میرے یوٹیو فرینز ویلکم بیک ٹو می چینل ہوب کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور آپ سب کی دعا سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ صحیح سلامت رہے خوش رہے اپنے اپنے گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ آمین سمہ آمین نماز پڑھا کیجئے گا نماز ہم پر فرضے سب سے پہلے پیلستین والوں کے لئے دعا کی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز 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 پیلستین والوں کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ پاک ان کے لئے آسانیہ فرمائے آمین یارب العالمین ریکشن سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز 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 میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے فیملی اور فرنڈز کے ساتھ اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا مد بھولیے گا کہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوٹ کروں سب سے پہلے آپ لوگ کو نوٹفیکیشن ملیں چلیے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ڈی ڈی کے اوپر ڈی ڈی ایک نہایت بدتمیز بے شرم کوئی لحاظ تمیز اس کو نہیں ہے نہ بات کرنے کا ایک طریقہ ہے نہ صلیقہ ہے کچھ بھی نہیں ہم سب نے اس کو دیکھا ہے ریکشن دیتے ٹائم وہ کس طرح کا مو بناتا ہے کس طرح کا ایکٹ کرتا ہے اور ریکشن دیتا ہے عورتوں کے اوپر ڈی ڈی نے تو اپنی سگی ماں کو بھی نہیں چھوڑا اپنی بہن کو بھی نہیں چھوڑا لیکن اس کی ماں اور بہن اسی قابل تھے کیونکہ وہ لوگ بھی اس کے ساتھ ہر چیز میں ملے ہوئے ہیں سب کو پتہ ہوگا کوئی لنڈن کی تھی پتہ نہیں کہاں کی تھی ایک شادی شدہ عورت تھی جوان جوان بچوں کی مائے تھی اس کے ساتھ بھی ڈی ڈی کا تعلقات تھا وہ سب بوائز بھی لیک ہوئی تھی اور پتہ نہیں فوٹو فوٹو کافی چیزیں شاید لیک ہوئی تھی میں نے نہیں دیکھا تھا سنا تھا صرف میں نے اس کے بعد ایک لڑکی ان دنوں میں ایک لڑکی کی باری میں بات ہو رہی ہے کہ پشاور کی لڑکی آپ کو پتہ ہے پتھان لوگ کتنے سخت ہوتے ہیں اس لڑکی کو اس نے پھسا کر بہلا پھسلا کر کسی طرح یہاں بلوایا کہ جب ہمارا مکان بن جائے گا تب میں تم سے شادی کر لوں گا اور وہ لڑکی اتنی بے اکوف جاہل ایسے لڑکیوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے جو مابب کی عزت کو نیلام کرتے ہیں سر بازار میں مردوں کے لیے یا لڑکوں کے لیے ان لڑکیوں کا انجام خرابی ہوتا ہے اور جب وہ لڑکی نو طولہ سونا لے کر پشاور سے کراچی تک پہنچی ڈیڈی اور روبی جو ڈیڈی کی والدہ ہیں دونوں نے مل کر اس لڑکی سے نو طولہ سونا لے لیا اور اس کے بعد پتہ نہیں اس کو رفع دفع کیسے کیا مطلب بیٹا تو بیٹا ماں کی حالت دیکھیں الٹا وہ بیٹے کے ساتھ مل کر اس بیچاری کا گولڈ چوری کر لیا پتہ نہیں وہ لڑکی گھر گئی ہے نہیں گئی ہے کہاں ہے کچھ خبر نہیں ہے لیکن مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہے ایسے لڑکیوں کے ساتھ جو لڑکی اپنی ماں باپ کی عزت کو دعو پہ لگا دیتی ہے صرف اور صرف ان گھٹیا آدمیوں کے پیچھے اور لڑکوں کے پیچھے اگر کسی کو تم سے شادی کرنا ہے تمہارے گھر والوں کے سامنے جائے گا تمہارا رشتہ مانگے گا تم بھاگ کر کیوں آ رہی ہو میں نے جب پہلی بار اس پشاور کی لڑکی کی بات سنی کہ ڈیڈی نے اس کو اس طرح دھوکہ دیا ہے لڑکی پر تو مجھے گصہ آیا ڈیڈی تو ہے ہی گھٹیا اس کے بارے میں تو کلیرلی گھٹیا ہی بول سکتے ہیں اور کچھ نہیں ڈیڈی کو اور نام سے بھی لوگ پکارتے ہیں ڈیڈی پتہ نہیں کیا بولتے خیر میں وہ بہت ہی غلیز ورڈے میں بولنا نہیں چاہتی ہوں لیکن مجھے لگتا ہے سب لوگ صحیح بولتے ہیں صحیح نام ڈیڈی کا انہوں نے رکھا ہوا ہے اور ڈیڈی کی والدہ جو روبی جی ہیں روبی جی کا ہم نے بہت ساتھ دیا ہم سب نے بہت سپورٹ کیا جب شروع شروع میں وہ یوٹیوب میں آئی تھی ان کے بارے میں بہت گندی گندی باتیں کی جاتی تھی ایک چھوٹی باجی تھی جن کے گھر پہ یہ کام کرتی تھی انہوں نے ان کی اصلیت بتائی تھی کہ یہ کس کریکٹر کی عورت ہے اس بیچارے نے بہت کچھ بتایا تھا روبی جی کے بارے میں کہ یہ صحیح عورت نہیں ہے ان کی کریکٹر کے اوپر بھی کافی بات کی تھی ان کی کک کے ساتھ کچھ تھا یہ وہ مطلب بہت سارے باتیں کی تھی لیکن ہم میں سے کسی نے اس کی بات نہیں مانی الٹا اس بیچاری جس کے گھر یہ روبی جی کام کرتی تھی ہم نے اس کو برا بھلا کہہ دیا اس بیچاری نے اس ٹائم اتنا تک کہا تھا کہ انسٹاگرام میں مجھے میسیج کرنا میں ساری سچائی بتاؤں گی اس عورت کے بارے میں کہ یہ کس ٹائپ کی عورت ہے ہم نے اس ٹائم ایکین ہی نہیں کیا ہمیں یہی تھا کہ نہیں اتنی سیدھی سی بھولی سی عورت ہے یہ سچی اور اچھی ہوگی مطلب روبی جی کے لئے بول رہی ہوں اب پتہ چل رہا ہے کہ ہماری بہت بڑی غلطی تھی یہ عورت بھی بلکل صحیح عورت نہیں ہے غلطی ہو گئی مجھ سے اس ٹائم پر کہ میں نے چھوٹی باجی سے انسٹاگرام میں جا کر بات نہیں کیا بات کرتی تو شاید اس عورت جو یہ روبی جی ان کے بارے میں بہت ساری چیزیں بتا سکتی تھی چھوٹی باجی میں ان کو کہہ رہی ہوں جن کے گھر میں یہ روبی جی کام کرتی تھی آپ سب کو بھی پتہ ہوگا جو بھی پرانے لوگ ہیں آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ روبی جی کہاں کام کرتی تھی تو جن کو نہیں پتہ میں وہ بتا دوں کہ چھوٹی باجی آج میں تارہ کو نہیں کہہ رہی ہوں چھوٹی باجی آج میں اس عورت کو کہہ رہی ہوں جن کے گھر میں یہ روبی جی میڈ کا کام کرتی تھی ہیلپر کا کام کرتی تھی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کی ماں ایسی ہے ڈیڈی کی والدہ ایسی ہے تو ڈیڈی سے اچھائی کی امید ہم کہاں سے رکھ سکتے ہیں جس گھر میں بڑوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا بچہ یہ غلط کام کر رہا ہے یا ہماری بچی یہ غلط کام کر رہا ہے اور وہ اس کو روکتے نہیں ہیں الٹا اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں چاہے وہ چوری میں ہو چاہے بدماشی میں ہو تو اس گھر کے بچوں کا کیا انجام ہوگا خود سوچیں آپ لوگ آج ڈیڈی بڑا لیکچر دے رہا تھا کہ میں نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا نکاح کیا نکاح کرنا تو گناہ نہیں ہے بالکل صحیح بات ہے ڈیڈی نکاح کرنا کوئی گناہ نہیں ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے نکاح جو ہے وہ کوئی عیاشی یا بدماشی کے لئے نہیں کیا جاتا ہے آپ نے کس لئے کیا ذرا وہ بتاؤنا کوئی مجبوری ہوتی ہے کوئی وجہ ہوتا ہے کوئی ریزن ہوتا ہے آپ کی بیوی میں مجھے تو نہیں لگتا کہ فاطمہ میں کوئی کمی ہے ماشاء اللہ آپ کو دو بیٹیا بھی انہوں نے دے دیا یہ بھی نہیں کہ اولاد نہیں آپ کی پھر کونسی ایسی کمی تھی کونسی ایسی ضرورت تھی جس کی ویسے آپ نے جا کے دوسری شادی کر لی ایک چیز آپ لوگوں نے فرینڈس نوٹیس کیا ہوگا کہ ان کی گھروں میں چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو ہمیشہ شادی شدہ لوگوں سے شادی کرتے ہیں مطلب ان کی مردوں کو کوئی لڑکی نہیں ملتی ہے ان کی عورتوں کو کوئی لڑکا نہیں ملتا ہمیشہ دوسرے کے گھر ہی برباد کرتے ہیں اچھا ڈیڈی کی پہلے شادی جب آئیشہ سے ہوئی اس کے بعد اس کی زندگی میں آگئی فاطمہ جیسے ہی فاطمہ آئی سب کہہ رہے تھے فاطمہ نے اس کو چھڑا دیا مطلب آئیشہ کے خلاف کر کے طلاق دلوا دی آئیشہ کو جیسے ہی آئیشہ کو طلاق دیا اس نے کر لیا فاطمہ سے شادی مطلب فاطمہ کو بھی پورے دنیا میں کوئی لڑکا نہیں دیکھا کوئی لڑکا پسند نہیں آیا یہی شدشدہ آدمی پسند آیا تھا فاطمہ کے لئے بھی کہا جاتا ہے کہ ڈیڈی سے شادی کرنے سے پہلے فاطمہ کی اور ایک شادی ہو چکی تھی کسی اور سے اچھا آئیشہ کو جیسے ہی طلاق ملا ڈیڈی سے آئیشہ نے جا کے اور ایک شدشدہ آدمی سے شادی کر لی آپ لوگ صرف اس چیز کو نوٹیس کریں کہ یہ لوگ کس طرح شادیہ کرتے ہیں روبی جی کا بھی وہی ریکارڈ ہے اکبر جی سے طلاق ہونے کے بعد جا کے اور ایک شادشدہ آدمی سے شادی کر لیا اس کے بعد میں نے سنا ان کے بچوں نے ان کو خوب مارا پیٹا ان کی چہرے میں جو ایک کٹ ہے وہ بھی میں نے سنا کہ اس شوہر کے بچوں نے ان کو مار پیٹ کر یہ حال کیا اور یہ بات ان کے اپنے اولاد جو ڈیڈی ہے اس نے بتائی تھی یوٹیوب میں بیٹ کر سب کو ریاکشن دیتے ہوئے اچھا اب بات کرتے ہیں ڈیڈی نے جو تیسری شادی کیا جس چھمیا سے میں بھی دیکھے چھمیا بلاؤں گی کیونکہ سارا یوٹیوب اس کو چھمیا کے نام سے بلاتا ہے تو میں بھی اب سے اس کو چھمیا ہی بلاؤں گی وہ چھمیا نے بھی ایک شادشدہ آدمی سے شادی کی ہوئی تھی جن کا نام آسم تھا ڈیڈی کی اس تیسری چھمیا کو سکون نہیں ملا آسم صاحب کی پہلی وائف کو عذیت دے کر ان کی شوہر سے شادی کر کے اب سب کو اچھی طرح سے یاد ہوگا ڈیڈی کی اس تیسری چھمیا نے آسم صاحب جو اس کی شوہر تھے ان کے انتقال کے بعد صحیح ڈھنگ سے عدت تک نہیں پورا کیا ہر روز بلاغ بناتی تھی کبھی ناخن دکھا رہی ہے کبھی اپنی آنکھیں دکھا رہی ہے مطلب اس نے عدت کے دن بھی صحیح ڈھنگ سے نہیں نبھایا آس بات اگر آپ لوگ کو یاد ہو یہ جو ڈیڈی کی تیسری چھمیا ہے اس کی جو بہن سائمہ ہے میرے خال میں اس نے کیا کہا تھا بہت پہلے جب اکبر صاحب کی شادی کی باتیں چل رہی تھی اس ٹائم پر اس نے کہا تھا کمنٹ میں وہ کمنٹ شاید ابھی بھی کافی لوگ کے پاس سیو ہوگا شاید میرے پاس بھی ہو پتہ نہیں کہاں رکھا ہے دھوننا پڑتا ہے ان کی تو اتنی چیزیں سیو رکھ رکھ کے بھی بھول جاتی ہوں کہ کہاں کون سے چیز سیو کیا ہے کون سے فولڈر میں سیو کیا ہے تو اس کمنٹ میں چھمیا کی جو بڑی بہنیں سائمہ اس نے کہا تھا کہ ڈیڈی کی دوسری شادی میں اپنی بہن سے کروں گی یہ کمنٹ دیکھ کر جب لوگوں نے لانتان شروع کیا چھمیا کی بہن کو تو چھمیا کی بہن نے کمنٹ سے اپنا آف کر دیا اور جب کمنٹس آن کیا آ کر یہ کہا سائمہ کہ میں تو ایسی مزاق کر رہی تھی میں نے تو یہ بات سیریسلی کیا ہی نہیں تھا تو سوچ لیں آپ لوگ کہ پہلے سے ان کا پلاننگ تھا کیونکہ ڈیڈی ان کی گھر میں رہتا تھا سوتا تھا کھاتا تھا پیتا تھا بطلب بھی بچے لے کے نہیں جاتا تھا پورا دن ان کی گھر میں رہتا تھا پتہ نہیں کیا کرتے تھے اس کو اپنے گھر میں رکھ کے حیرت کی باتیں کہ ڈیڈی شد شدہ اوپر سے تین بچے اس کے وہ لوگ بھی شد شدہ عورتیں پھر بھی ان کی گھروں میں جا کے یہ پورا پورا دن راتیں گزارتا تھا ان کی بیٹی کو کبھی گود میں بٹھا رہا ہے کبھی اس کے ساتھ ریلے بنا رہا ہے کبھی شوٹس بنا رہا ہے تو چھمیا کی جو بہن سائمہ چھمیا کی جو بھابی ہے ان کی جو آدمی انہوں نے بھی کبھی روکا نہیں کہ اس طرح ایک غیر محرم کو اندر گھر کے لا کے رکھنا بٹھانا اچھا وہ لوگ کیسے منع کریں گے وہ لوگ بھی اسی کٹاگری کی ہیں کیونکہ شاپنگ کے لئے تین کے تین نکل جاتے تھے چھمیا بھی چھمیا کی بڑی بہن سائمہ بھی اور اس کی بھابی بھی سارے تو ڈیڈی کے ساتھ شاپنگ کے لئے جاتے تھے اس وقت کوئی آدمی ان کے ساتھ نہیں ہوتا تھا کسی کا شوہر بھی ساتھ نہیں ہوتا تھا غیر محرم کے ساتھ چھوڑ دیتے کہ جاؤ جا کے عیش کرو چھمیا کی جو بڑی بہنیں جو کہتی ہے نا ہیس بینٹ وہ تو کیسی ہے وہ آپ کو پتہ ہے اس کی تو باتوں سے ہی پتہ چلتا ہے کس قسم کی عجیب و غریب جاہل گوار قسم کی عورت ہے اور چھمیا کی جو بھابی بڑی پڑی لکھی بنتی ہے وہ بھی اسی ٹائپ کی ہے میں صرف اتنا کہنا چاہوں کی کہ ڈیڈی کو جو یہ چھمیا ملی ہے نا صحیح ملی ہے ڈیڈی کی بالکل کریکٹر سے میچ کرتی ہے جیسے ڈیڈی کا کریکٹر ہے چھمیا کا بھی ویسا ہی کریکٹر ہے اور ایک دن ڈیڈی بہت پچھتائے گا اگر سچ میں اس نے فاطمہ کو دکھ دے کر یہ حرکت کی ہے نا تو ہنڈرڈ پرسنڈ ڈیڈی بہت پچھتائے گا یہ چھمیا بالکل صحیح نہیں ہے جہاں چھمیا کو ڈیڈی سے بہترین پیسے والا یا کوئی اگر ہاتھ لگ گیا پہلے تو لگے گا نہیں پتہ نہیں ڈیڈی نے اس میں کیا دیکھا ہے کیا چیز تھی یا ان کا پلاننگ ہے کہ ہاں ویوز ملیں گے یہ سب ڈراما کر کے کیونکہ ان کے لئے تو مزاق ہے وقت یا شادی کر لو پھر بعد میں تم اپنا ہم اپنا الگ الگ ہو جائیں گے کیونکہ یہ خاندان اتنا لالچی ہے اتنے گرے ہوئے ان کے لئے نکاح جیسے پاک رشتے کی بھی کوئی عزت دی ہے کہیں بھی مو مار لیتے ہیں کہیں بھی شادی کر لیتے ہیں اس کے بعد طلاق دے دیتے ہیں پھر عورت کہیں اور شادی کر لیتی ہے مرد کہیں اور شادی کر لیتے ہیں مطلب شادی کے رشتے کو انہوں نے ایک مزاق بنا رکھا ہے گھٹیا لوگوں نے ہمارے دین کو ہمارے مذہب کو ہمارے اسلام کو شادی جیسے پاک رشتے کو بدنام کر رکھا ہے بے شک اسلام میں چار شادی جائز ہے لیکن اس کے بہت سارے احکامات ہیں بہت ساری وجہ ہوتی ہے ایک آدمی کی دوسری شادی کی اس طرح نہیں ہے کہ بیوی آپ کی پوری مکمل ہے ہر وہ چیز آپ کو وہ دے سکتی ہے اولاد بھی دے رہیے پھر بھی آپ جا کے بھولو کہ نہیں میں دوسری شادی کر رہا ہوں کیوں؟ عیاشی کے لیے بدماشی کے لیے ایسا تو کبھی نہیں کہا گیا ہے کہ بدماشی کے لیے شادی کرو یہ لوگ اتنے گرے ہوئے ہیں کہ ہمیشہ جب جب ان کو ضرورت پڑتی ہے اسلام کارٹ کلنا شروع کر دیتے ہیں ہمارے دین سے مزاق کرنا شروع کر دیتے ہیں پہلے وہ بڑی باجی آئی تھی ہر بات میں بھاگ جاتی تھی کبھی قرآن شریف اٹھانے کبھی روزہ رسول میں کھڑی ہونے کے لیے لیکن کبھی بھی انہوں نے کلیر کوئی بات نہیں بتائی کہ ان کی بہن نے ان کے ساتھ کچھ کیا ان کی شوہر نے ان کے ساتھ کچھ کیا صرف میرے ساتھ یہ ہو گیا میرے ساتھ یہ کر لیا میرے دائے بازوں نے کر لیا میرے بائے بازوں نے کر لیا اب اس نے شروع کر دیا اسلام کاٹ کھیلنا کہ نکاح کرنا کوئی گناہ تو نہیں ہے بے شرم انسان تم نے کیا کیوئے وجہ تو بتاؤ بہت سارے وجوہات ہوتے ہیں وجہ ہوتا ہے شادی کا تم نے کس وجہ سے کیا میں تو سب ویور سے یہی کہوں گی کہ اتنا زیادہ جذباتی نہ بن جائے فاطمہ کو لے کر ہاں اللہ تعالیٰ سے اس کیلئے دعا کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے نہ اس کی کوئی مدد کر سکتا ہے اگر سچ میں وہ اتنی تکلیف میں اور اتنی عذیت میں ہے ہمیں تو دکھ رہے وہ تکلیف میں تو صرف ہم دعا ہی کر سکتے لیکن آنکھ بن کر کے اس خندان کی کسی انسان پر بھی بھروسہ نہ کرے گی یہ لوگ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں چھوٹی باجی اگزامپل ہے بڑی باجی اگزامپل ہے ہمارے سامنے چھوٹی باجی سیکنڈ لب میریج کی باتیں لے کر آئی دنیا نے ان کو پیار دیا ہمدردی دی دولت پیسہ ہر چیز انہوں نے کمایا اس کے بعد بڑی باجی اتنا گندہ گھنونہ کھیل لے کر آئی زیٹ کی کہانے اپنے شوہر کو انہوں نے زانی بنا دیا اپنی بہن کو انہوں نے سیونٹی پرسنٹ ہزبنٹ کو تھرٹی پرسنٹ اس کے بعد آج ان کو دیکھ کر کیا لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہوا ہے کبھی اس عورت نے کلیر لیا کر بتایا آپ لوگ کو کہ میری بہن نے یہ حرکت کی تھی نام لے کر چھوٹی باجی کا مطلب تارہ کا یا اپنے شوہر کا نام لے کر کہ اس نے یہ کام کیا تھا صرف قرآن پاک اٹھا لیا اس بڑی باجی نے لیکن نام لے کر کبھی کچھ نہیں بولا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جا کے کھڑی ہو گئی وہاں بھی صرف اس نے بولا جو بول رہی ہوں سچ بول رہی ہر جگہ بس سچ بول رہی ہو باقی اس نے کبھی ان دونوں کا نام لے کر نہیں بولا کہ ان دونوں نے ایسا کچھ کیا ہے اب فاطمہ آئیے تو فاطمہ پر بھی پوری دنیا ٹوٹ پڑی ہے نائنصافی ہو رہا ہے نائنصافی ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا کہ میں کس بات کو مانوں کس بات کو نہیں مانوں ہاں میں ضرور اس چیز کو تھوڑا سا ٹائم دوں گی دیکھوں گی سوچوں گی کیونکہ آنے والے وقت میں بہت سارے چیزیں اور بھی کھل کر سامنے آئے گی اور ایک دن یہ ہوگا کہ ڈیڈی اپنی باتیں بتائے گا اور جو ڈیڈی کی چھمیاں ہیں وہ اپنی باتیں بتائیں گی ساری راز کھل کر ویسے ہی سامنے آئے گا کہ کون کون اس شادی میں ملا ہوا تھا بہت سارے میسیجز ہیں بہت ساری باتیں انسٹاگرام میں پہلے نوٹ کروں گی اس کے بعد میں آپ لوگوں سے وہ چیزیں شیئر کروں گی تو آج کے لئے اتنا ہی نماز پڑھا کیجئے گا نماز ہم پر فرض ہے چلتی ہوں دعا میں یاد رکھے گا زندگی رئی فر ملاقات ہوگی اللہ حافظ